جب اس ٹھیک مال کی ضرورت ہے آپ بھی مال کے لئے آئے ہو میں نے بھی وہاں سنایا میں امریکہ گیا نا تو ہماری عمران خان ہے ان کے ہسپیٹل کی چیریٹی تو وہاں ایک آدمی نے اس سے جب میں پہنچا وہاں ان کے ہسپیٹل کی چیریٹی میں ملنے تو عمران خان نے وہ میرے کیپٹن بھی ہے اور میرے موسین بھی ہے تو جب میں پہنچا تو میری شرکت دیکھوں گا پاگل آتی تو اس علیہ میں امریکہ آیا تو یہ ڈرنی لگا اور وہ اس وقت کا زمانہ جب یہ اپنا ٹوین ٹاورز کا ایکسیڈنٹ ہوا میں جب مالیک روحہی ہیں میں بوسیعت دیکھے ٹوین ٹوین ٹوانچ پاہد مینے گا دیکھے چین اللہ میں ایک سٹے when آپ کے پاس آپ کو اے آیے تو پ Hoy對不對 کھاری عمر Bu میں ہمیں تمہارا در جان کیski ہمارا ہیں میں ہمارا ہمارا ہے کہ میں سا در چین جو چین کو معنی چین گیا ہے کہ میں سا دل کرک جو چین گیا ہے جس کی جو چین گیا ہے اکیٹ 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 میرے مجھے کسی گیا ہے پاکستان کی صورتے ہیں تو مجھے میں 5 مجھے میں پڑھ مجھے فائے مجھے بدای ایک احسان when doctor goes to this ہمارا ہو مجھے یہای ہوتی ہے کہ agent ہے تو آپ نے جو دلی ہمارا ہے میں نے کہا ہمیں تو روز لوگ رگڑتے ہیں ہم تو حادت پڑ گئی ہے رگڑا خانے کی تو اس سے میں نے کہا آپ کو کیسے لگا کیا میں ائرپورٹ پہ تھا میرے والد صاحب یہاں نینکی پہ نہیں ففٹیز میں آئے تھے وہ بھی پیڈر ایٹرشن میں آکا برث میری یہاں ہوئی ہے تو مجھے ائرپورٹ پہ بارہ گھٹے روکا اور پٹھانوں کی جماعت اندر لے گئے پانچ دل منٹ کافی پلا ہی باہت میں کہا یہ مسئلہ نہیں ہے میں کہا آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس کی کیا آپ برا نہ ماننا کہتے ہیں کیا میں کہا آپ اپنے انٹینشن بتاؤ کہ امریکر کیوں آئے نوٹ بنانے ڈالرز کمانے پکھی بات کہا ہاں یہ انٹینشن ہے میں کہا اب امیجن کرو کہ میں آپ ڈاکٹر صاحب کے گھر آتا ہوں اور میں ایک ریکیٹر ہوں آپ مجھے جانتے ہو پسند کرتے ہو اور میں جب آئے آپ کے پاس دیکھنا ہے سبی آئی فون ہے میں کہا ہاں مجھے پسند یار سوی جب دیکھوں میں اور نیا دے دوں میں جزا کرتا ہوں میں جزا کرتا ہوں میں تین مینے بعد پھر میں ایک اس میں یہ سمسنگ ہے ہوں میں کہا ہاں مجھے بڑھا چھا یہ بھی لے لو چھا تو یہ بھی لے لو تین مینے بعد میں تکسا دیکھیں بلائی ہے ہاں یار ہے میں کہا یہ بھی لے لو اب چوتھتی دور بیو سے کہے گا صلی عنا تو گر میں نہیں ہے پاغلہ بھی مانتا ہی لگا۔ ان کا جو ریاکشن ہم پر ہے کیونکہ ہم یہاں مانگنے ہیں لینے ہیں جماعتیں آتی ہیں جیب میں پیسے رکھنے ہیں۔ میں آیا میرے آکس صاحب میں عبدالبائی گیا تو میں نے ایک آئی فون لیا آپ کے لئے لیے گیا میرے لیے جزاک اللہ ہے۔ پھر میں مانگ گیا ایڈلی یہ بالی کے شیوز لیے میرے لیے اتنے مہنگیں آجیں۔ تو آپ بیوی سے کہو گے کہ میں بہت تھکا ہوں سو رہا ہوں سب کو کہنا گھر پہ نہیں ہے۔ صحیح دنور آئے تو اٹھا دینا کچھ لائے ہو گئے۔ تو میں کہا جماعتوں کا اقرام اتنے ہوتا ہے یہ کچھ لائے ہیں یہ لوگوں کو جہنم سے نکالنے آتے ہیں۔ یہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں یہ لوگوں سے لیتے نہیں ہیں۔ تو رییکشن فوراں چینج ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائے۔ آپ نے فرمائے دکھو آپ کو سچ بتاؤں کہ آج بہت کم محبت ہے لوگوں میں آپس میں۔ لٹرالی جتنی عورتے ہیں میری بیوے کو فون کرتے ہیں شہر محبت نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے سے پھیکنا آپ آج عام کرتے ہیں۔ لوگ عسеци حادی سلٹکوں پہ آج عام کرتے ہیں نا۔ آج عام ہوا ہے نا لوگ اس چیز سے محبت کہ محبت نہیں کرتے ہیں۔ بیوی محبت نہیں کرتے شہر سے شہر محبت نہیں کرتا بیوی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست چیز برلائی ہے دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ ولی و لذین آمنوں اللہ ایمان ولیوں کے دوست ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ حالات ہیں دوستوں کی نشانی یہ اللہ ہمارے دوست ہیں جو زلزلے سیلا و روزی میں تنگی کوئی در کوئی در کوئی در میرے پیارو یہ جو ہمارا ادھر در پھلنا کتنے کسرت سے خاندان ہیں جو کوئی ماں ادھر ہے کوئی بیوی ادھر ہے وہ دو مرگا مرگی تھے ان کے تین بچے تھے چوزے تو مالک ایک بلیٹ میں رکھ کے کھانا دے پتہ دس پتہ دن میں جانا کھا کے بات جا دے ایک دن چوزا وہ مرگا اور مرگی نے مالک سے پنگا لیا تو مالک نہیں پھگا گیا دفعہ وجہ جانا سے جاؤ اٹھا کے دانے پھگئے ایک ادھر ایک ادھر اب بارہ گھنٹے میں دانے کر اب یہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اللہ سے پنگا لیا اللہ نے کہا وہ جاؤ دبائی ماں بھی جائے دی پاکستان میں ہیں باپ سعودی عرب میں ہیں بچہ جاوان میں ہیں ایک بچہ کڑکڑ وہاں کر رہا ہے کڑکڑ 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 اور سارا خاندان کڑکڑ روز ہی اللہ نے پھیلا دیا اللہ کے رضو سلسل نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے ایک کام کو لوں تم دنیا کی محبت کو دل سے لکارتا دنیا نہیں میں نے تو آج تک کسی آدمی کو دعوت کے کام میں لگتے ہیں نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو فقیر کیا اللہ دعی کو ایسے پالتے ہیں جسے اللہ انبیاء کا پالتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ غریب نہیں تھے اللہ نے کہا آپ چاہیں اہد کا پانڑ آپ کے ساتھ چلا دیں آپ کے پاس جو آتا تھا آپ خرچ کر دیں صحابہ ایسے حضرت عبدالرحمن بن آفرید اللہ نے اتنی دولت دیتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکیں ریزن کیا ہے کہ آج اللہ ہم سے محبت نہیں کر رہے اللہ کیا ہے دیکھو نا میں آج وہ کہہ رہا تھا ایک عورت تھی خوالہ رجل تعالیٰ ایک عورت تھی اس نے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہا میرے شوہر نے مجھے کہا پیچھے سے ما جیسے لگتی ہے تو طلاب ہوگی آپ کچھ کریں کہا میں کچھ نہیں کر سکتا طلاب ہوگی وہ اتنا روئی ہے کہ آئیشہ ریتانہ بھی رو پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے آسمان سے قرآن گزار کہ ہم نے اس عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا طلاق ختم گئے آج تیس لاکھ آدمی حج پہ کرتے ہیں ایک فیصلہ نہیں کرا سکتے ہیں قیام اللہ میں رو رہے امام اور موزن اور وہ اپنا مختدی صبر رہے ہیں ایک مسئلہ حال نہیں بلکہ میں آگش میں گواہ ہوں کہ ہر حج اور ہر رمضان کے بعد مسلمانوں کے حالات اور خراب کرتے ہیں کہ حج اور عمرہ یا تو حالات کو صحیح کرتا ہے حالات کو اور خراب کرتا ہے نماز یا تو رسک کو کھیشتی ہے اور حالات کی کرتی ہے ورنہ نماز بدوا دیتی جاتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے برباد کیا اس کی زندگی برباد کرتا ہے قرآن یا تو منی کرتا ہے فقیر کرتا ہے ہر چیز کے دو رخ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو کشتی کی ضرورت ہے پانی نہ ہوگا تو کشتی کیسے چلے گی لیکن جز دن پانی کشتی میں آگیا اور دن کشتی دوب جائے گی ہمارا مسئلہ ہے کہ دنیا ہمارے دل میں ہے نشانی کیا ہے کہ جب ہم اللہ ہو کر نماز میں کرتے ہیں ہماری آخرت غائب ہو جاتی دنیا سامنے آتا ہے جس نے دیکھنا ہے کہ میرا ایمان دل میں ہے زبانی ہے وہ اپنی نماز نمی نماز پڑھ لیا آج میں دو گھنٹے کے دو نقل پڑھ لگا اب دیکھیں دماغ میں خیالات میں کیا آتا ہے اگر اس کی خیالات میں دنیا غالب ہے یہ دنیا دار آدمی ہے آخرت غالب ہے دنیا تو آتی ہے لیکن فوراں یہ اس کو ہٹاتا ہے آخر میں چلے جاتا ہے یہ نماز میرے پیارو تھرمامیٹر ہے ہمارے میں کس جگہ ہے ہم ایمان کس تو پہلی چیز کہ میں دنیا کی محبت دنیا کیا ہے میرے پیارو دنیا کس کی آج تک کارون کی ہوئی مال کے ساتھ فیرون کی ہے کسی بچے کا نام کارون سنو کسی بچے کا نام فیرون امروت سنو کوئی بھی نہیں اللہ نے ان کو اتنا ظلیل کیا کوئی نام رکھنے کو تیار دنیا کسی کی نہیں یہ میرے پیارو صرف نظر کا دھوکہ ہے ہم اس جگہ مار کے آرے ہیں دنیا کی ایک آدمی کو کامیاب بھی دے اور لوگ پریشان ہیں شیطان چکر دے رہا نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گی ابھی ٹھیک ہو جائے نہیں کبھی کسی کی ٹھیک نہیں ہے ہی نہیں نظر کا دھوکہ ہے اور دوسری چیز فرمائی کہ تم چاہتے ہو بیگی تم سے محبت کریں تم چاہتے ہو بچے تم سے محبت کریں تم چاہتے ہو پڑوسی تم سے محبت کریں تم چاہتے ہو ساری مخلوق تم سے محبت کریں فرمایا تم لوگوں کے پاس جو مال چیزیں ہیں اس سے نظر ہٹالو کہ سارے لوگ تم سے محبت کریں آج میاں بیوی لڑائی کیوں ہیں شوہر کی نظر ہے کہ بیوی پر ماں باپ کے باپ بہت پیسہ ہے اس کے لئے نکال دوں گا مر جائے درود رجائے پیسے کوٹ کچھے نہیں ہوں کیسی سے اپنے پاس سے نہیں مار رہا ہے آج بیویاں کیا کر رہی ہیں شوہر کے مار کو نظر رکھے ہیں شوہر روڑ رکھے ہیں ماں باپ کیا کر رہے ہیں اولاد بڑی ہوئی ہے انہوں کی پیسہ بہت ہے ہمارے ایک دوست ہے اس کے باپ نے کہا مجھے گرینائٹ کا باثرم چاہیے ہوگا اگر آپ پاک کے دماغ کر رہا ہو گئے اسی سالوں میں نے کہا گرینائٹ کا باثرم چاہیے اور مجھے پنکھا چاہیے تھا ڈبلیو سی گوپل لہا فین آنا چاہیے اب وہ باثرم کے پچیس سیس لاکھ روپے خرچ کر رہا چاہیے اب باپ بیٹا نفرت کر رہا ہے باپ سے آپ جس کے مال پر نظر رکھیں گے اللہ اس کے دلنا آپ کی نفرت دے گا میرے پیارے دوستر ہمیں پاس زندگی تھوڑی ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لئے بھیجائے اور اللہ کی قسم یہ جو ہم میند کر رہے ہیں یہ سب تقدیری ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہمارے وہ ایک دہات میں نا وہ ہم جاتے ہیں نا جماعتوں میں تو زمین میں ٹیپس لگے ہوتے ہیں نا تب نلکہ کھول کے پانی لے لیں تو کچھ بے وقوف آئے ہیں کہ ہر نلکے میں اتنا پانی تو بجارہ شہر سے سو نلکے خریدیا کہ چگہ میرے نلکے بھی پانی آئے گا جب نلکہ زمین میں گھڑا پانی نکلے تو اس کو پتہ نہیں نیچے پائپ لائن ہے اوپر ٹینگی ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے میرے پیارو دنیا تقدیری ہے کوئی آدمی اپنی میند سے دنیا نہیں بنا سکتا پچاس ہزار سال پہلے مسلم کی روایت ہے اللہ نے قلم بنایا اور کیا لکھو اس کو سب کچھ لکھ چکا ہے یہ صرف ہم خامقہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہماری میند سے ہماری دنیا نہیں میند تو آشتہ کسی کی بنتیں نہیں دیکھتی کسی نے دو چین سال میں بنا لی ہو اور چھکا مار دیا ہو اور پچاس توڑا گیا ہو تو اگلے پھر تیس سال وہ فقیر رہے گا اور اس میں ڈپریشن ہو جائے گا میں اتنا بناتا تھا میں ایک دیفنس میں آدمی سے ملا اس نے پہلے بیوی کو مارنے ہی گوش تین بچوں کو مارنے کرو تو بچا لی اللہ نے مجھے کہا اس پہ گشت کرو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا کیا ہوا خیریت کہا میں یوں تھا میں اس فیکٹی میں مینجر تھا یوں تھا میرے ہاتھ سے وہ چار پانچ کروڑ مہینے کے گزرتے تھے تو میں نے کہا آپ کیا ہوا کب میری سہلی سے مہینے کی اہمکم صرف پچیس لاکھ کرتا ہے میں نے کہا پچیس لاکھ آپ خودکشی کرنا چاہتا ہے کہاں میرے مجھے کافی نہیں میرے پیانا جو اللہ برکت نکالتا تھا پچیس لاکھ بھی کچھ نہیں ہوتا اور برکتوں میرے لہور میں ایک ریڈی سبزی والا رہتا ہے حل والا اس کی تنخواہ سترہ ہزار تھی کہتا ہے میں سترہ ہزار سے بیس ہزار کماتوں مہینے کی سات بچے تھے سب مدرسے میں فرض حج کیا تھا اور امریکہ کا ساتھ لگایا میں نے کہا اتنے پیسے کیسے آتے ہیں کہا سیدھے پیسے نہیں آتے میرا ایک ایک بل پانچ پانچ سال چلتا ہے ہمارا پانچ دن میں بل کیوز ہو جاتا ہے برکت مولانیلیاز صاحب کی چرپائی ایٹی ایٹی ایس تک چلی ایک شیلنکا نے سعودی ارمین میں نے اس کی گاڑی کو دیکھا تو اس نے سکس ہنڈیڈ تھاؤزن مائلز کیا تھے میں کہا مولوی ہے میں کہا مولوی ہے اس کو نظر نہ لگانا میری نظر لگے وہ گاڑی کارا سکس ہنڈیڈ تھاؤزن مائلز انجن کو کوئی کچھ بھی نہیں ہوا کوئی انجن ریپیئر نہیں ہوا بلکل چلتے ہیں آج برکت ہی نہیں میرے پیارو اس لیے تبریک کا کام ہے میرے پیارو ہم مسلمانوں کو اپنے کام پہ لانے کا کام ہے ہم اس کام کے لیے نہیں آئے اگر ہم آپ کو کوئی آپ میں سے کسی کو باپ نہیں لے جاؤ جاؤ بیٹا جا کے لیجلنڈ سے ہارٹ سرجری سیکھ کے ہو اب آپ نے ہارٹ سرجری سیکھ لی اور ماں باپ ہاں سوچ رہے ہیں کہ بچہ ہارٹ سرجن بنے گا اور ایک آپریشن کے دس ازار ڈالر ہیں انشاءاللہ مہینے میں دس آپریشن کرے گا ہنڈر تھازن ڈالر ملے گئے نیا مکان نیا گر اب بچے نے کہا اممہ مجھے ڈگری مل گئی ایفار سیز بن گیا اب ماں باپ پلین کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے ڈالرز اس پر خرص کیے اب انشاءاللہ ہارٹ سرجن بنے گا ہنڈر تھازن ڈالر پر مند آگے کیا لائف ہوگی بچہ ہے کھٹ کھٹا ہے اممہ میں آ گیا کیا ہوا بیٹا اممہ میں نے پنکچر کی دوگان کھول دی ماشاءاللہ 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 یہ آ گیا امریکہ کمرشل لائسنس دین جہاز ہے اس نے لائسنس دین کہا اممہ پاک پائلٹ بن گیا میں آ رہا ہوں پاکستان اممہ میں نے کہا چلو کمرشل لائسنس بن ہے بیس سیزار ڈالر تلخیر آ کر بیٹھنے گا اممہ میں نے رکشہ کھر انڈیا دھو دیتا ہے اللہ نے ہمیں نبیوں کا کام دیا رکشہ چلانے والے کا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پائلٹ کی رکشے والے کی کوئی میچ ہے لیکن انبیاء کے کام کی اور کسی کام کی کوئی میچ نہیں ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے میں نے ربیم کو بتا جی کل حد ہی سبیر ان کا یہی کام ہے ان کا یہی بس کام ہے حد ہی یہی راست ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بنانا ہم میں سے لوزانہ کتنے لوگ اس کام کو کرتے ہیں عدول اللہ کتنے لوگ کرتے ہیں آج کتنے لوگ کو دعوت بھی اللہ بسیدہ دن پورے یبنی ان کے ساتھ کہ تمہارے دنیا آخرت کے مسئلے اسی کام سے ختم گے اللہ بسیدہ دن آنا ممنت تبانی یہ تمہارا بھی راستہ ہے اور جو تمہارے ہیں میرے نبی جو تمہیں رسول مانتے ہیں آخری نبی مانتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے باقی ساری نیسیسٹیز ہیں ایک آدمی باثروم پیشات کر لے گا وہیں بیٹی آٹھ ہیں ڈبلیو سی پگڑ کے میں یہ ہوں گا پاگل آج میں نہیں ہے باثروم تو نیسیسٹی کی جگہ ہے فارغ وہ بہر آج ہے یہ دنیا ہے بھائی کارو یہ سارے بھائی یہ نیسیسٹی ہے اگر ہم زیادہ کمال لیتے ہیں تو یہ ہم کسی اور کا کمال ہے ہمارا ریس ہمارے ایک دبائی سے ایک پتھان گی را پانچھے فلور سے دھڑ کر کے گھڑم نیچے وہ سارے دھڑتے ہیں تو فانسہ مٹی جانتے اٹھ گئے پھر اب بلیڈ بلیڈ تھا انہوں نے کہا کیا ہوئے وہ کہا اللہ نے بچا لیا وہ کہا کرامت ہوگی ہے صدقہ دو وہ کہا کیا کرنا کہا سب کو کولڈرنگ پلاؤں اسے کولڈرنگ منائی دست باتا بیٹھ کے خود پی اور کولڈرنگ ختم کی اور وہ ہی مل گیا اللہ تعالی نے کہا تھا جب تک کولڈرنگ نہیں پیگا ہمارے کفزیز آپ جنازہ دھولارے دل کہا آؤ لہور میں آؤ در دکھاؤں کیا ہوا کہا در دیکھو مو کھولا جنازے کے مو میں ایک نوالہ تھا تو کہا دیکھو اس کی تقدیر ہونے کی تھا اللہ نے حلق میں جانے دیا پہارے میں ہم جب تک تقدیر کی روٹی نہیں کھائیں اللہ کی قسم کوئی ہمیں مار دیں سکتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جیسا تم اللہ سے گمان کرو گے ویسے اللہ تمہیں ایسے معاملہ کرے گا تم ڈگری سے پلنا چاہو گے اللہ اس سے پالے گا تم فیکٹری سے پلنا ہے اللہ اس سے پالے گا اور تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے پلنا چاہو گے اللہ تمہیں ایسے پالے گا جیسا نبیوں کو پالا ہے ابھی یہ چہری ہے ہم تو چہری ہیں موسم نہیں آکے ابھی ہم تین دن سے چہری کھا رہے اللہ نے بغیر موسم کے پھر نہیں کھلا ہے مریم کو کھلا ہے بغیر موسم کے کھا بھائی جنید جنید میں کوئٹہ گئے تھا تو جب کوئٹہ پہلے پہلے پہنچے جنید میں تو تو کوئٹہ والی پہلے میں بھی بڑے عرصے بعد جنید بھی گیا تھا وہ انہوں نے کسی نے بکرہ لیا کوئی دنبہ لیا کوئی غیرن لیا کوئی تیتر کوئی پٹے میں نے کہا جنید بھائی یہ کیا اور نے کہا صحیح دے رہنے دے کچھ نہیں ہو رہا ہم نبیوں کا کام کر رہے ہیں بنی اسرائیل نے تو چالیس سال ایک ہی کھانے کھایا تھا ہم انشاءاللہ ایک دن میں چالیس کھانے کھائیں میرے بہرے اس امت سے ساتھ تو اللہ علم معاملہ ہے چالیس سال بنی اسرائیل نے کوئی کام نہیں کیا اللہ نے ان کو من وصلوہ جنت سکھلا ہے چالیس سال بعدہ ان کے ساتھ چلتے ہیں یہ امت تو اللہ کو سخصیادہ پیانی ہے کیوں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ اس کو ایسے پالیں گے جیسے حضرت ابراہیم اسلام کو آگ میں پالا ایسے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا اللہ ہمیں پالیں گے لیکن میرے پیاروں پہلے نبیوں کا کام کرنا پڑے گا آج ہم نبیوں کا کام نہیں کر رہے پتہ نہیں کس کس کامیں خواہ و خواہ اپنی تقدیری زندگی پر میند کر رہے ہیں جو تقدیری ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے بھائی ایک دو گزارش مجھے جو فائدہ ہوا ہے اور جو میں نے دنیا میں دیکھا دیکھو اس کام کا اصل مقصد ہے اس کام کا اصل مقصد ہے کہ ہم دائی بن گئے ہم دائی بن گئے سارے یہ دیکھو ایمبیسٹر آف پاکستان آتا ہے نا امریکہ اس کو فری گھر ملتا ہے سومنگ پول ملتا ہے اس کے بچوں کی پڑھائی فری ہوتی ہے میں گیا ایمبیسٹر آف امریکہ سے بنے ایو ایسے سے انہوں نے مجھے بلائے کیسے کام کے لی وہ ان کا کیا گھر تھا ایمبیسٹر آف ایو ایسے ساری ایو ایسے کی گورنمنٹ کی طاقت میں اس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کی قسم جو اللہ کا ایمبیسٹر بنے گا ساری فرشتوں کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے قرآن کہتا ہے جب یہ مرے گا تو قرآن کہتا ہے یہ گھرائے گا دلے گا تو فرشتے کیا کہیں گے اللہ تخافو واللہ تحضنو گھبراؤنی ڈراؤنی ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست ہوتے تھے اب ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اللہ کے ایمبیسٹر بن جائیں دعائی بن جائیں اس کے لئے کہتے ہیں دعائی کون ہوتا ہے میرے پیارو بزنسمن کون ہوتا ہے جو روزانہ بزنس کرتا ہے کرکٹر روزانہ آٹھ گھنٹے گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا ہے دعائی کون ہوتا ہے جو روزانہ میرے پیارو دعوت دیتا ہے پہلی نیت کریں آج کے بعد سوئیں گے نہیں جب تک دعوت نہیں دے گے روزانہ کون کون نیت کرتا ہے دعائی بننا انشاءاللہ روزانہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ اور یاد رکھا ہے یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ہے میں جو بیان کر رہا ہوں روزانہ جو آپ آج پانچ بیانات کرا رہے ہیں محرانہ یوسس صاحب فرماتا ہے یہ سو فیصد بگڑنے کا رستہ ہے بیان کرنا آدمی میں تقبر لاتا ہے میں تو شاید خوش قسمت ہوں یہ مجمع چھوٹا ہے مجھے سیونٹی ایٹی تھاؤزن ہنڈیڈ تھاؤزن کی عالت ہے لیکن میں بھی پکا بگڑنے کے رستے پر آپ لوگ سب ہدایت کے رستے پر اور قرآن میں کنی نہیں کہا بولنے والا ہدایت پر ہاں بولنے کے عمل کو بڑا کہا لیکن قرآن نے کہا جو بات کو اللہ کی غور سے سنتا ہے اور جس پر عمل کرنے کوشش کرتا یہ ہدایت یافتا ہے سننا دو کانیس نہیں دے زیادہ سنو بولو کم جو زیادہ سنتا ہے بولتا کم ہے اللہ اس کو بہت جلدی ہلاے دے تو میرے پیاروں پہلے دیکھو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا بچوں سے میں آپ کو کہ میرے ساتھ جم چلو جو آج میں جم میں تھکے گا نہیں وہ مسئل نہیں بنا سکتا جب تک چیخیں نہیں نکلیں گی اس کے تب تک وہ اندر کچھ نہیں بنا سکتا جو آدمی جوگنگ میں تھکے گا نہیں وہ اسٹیمنہ نہیں بنا سکتا جو آدمی دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور نہیں ملے گا جو آدمی نماز میں نہیں تھکے گا اس کو نماز کا نور نہیں ملے گا نماز میرے پیاروں اتنی زبردست چیزیں آپ سوچ نہیں سکتے نماز اللہ سے ملقات ہے ستر ہزار پردے ہٹتے اللہ سے باتیں ہوتی ہیں سارے مسئلے نماز میں ہیں پہلا سوال نماز کا ہے ہم نماز کو سر سے اتاتے ہیں ٹی ٹوئنٹی جلدی سے فارغ ہو جو گئے جلدی سے نماز پڑھو آرام سے پیزا کھائیں گے جلدی سے نماز پڑھو پھر آرام سے میچ لیکن گے نہیں جلدی سے پیزا کھاؤ آرام سے نماز پڑھیں گے میرے پیاروں اپنی نمازوں کو ہم ٹھیک کریں اور نیت کریں انشاءاللہ دیکھو یہ ساری دنیا پیاسی ہے میں نے عربوں سے ملا نا میں تو عربوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کیا کرتے ہو نکلتے ہو میں کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے جواب دوں تاکہ میں کہا شیخ صدیص صاحب جمعہ پریڑو حج کا یا رمضان کا آخری جمعہ پڑھیں اور پیچھے سڑکوں تک ہوتے ہیں مسلی تو دس لاکھ کا مجھ میں اور شیخ صدیص صاحب نے کہا اللہ اکبر اور ایک سامنے بچہ ہے دس گیارہ سان کا اس کے کپڑوں میں آگ لگے اس نے کہا شیخ صدیص صاحب میری جان بچاؤ شیخ صدیص صاحب یہ نہیں بھائی میں تو نماز ختم کرو گا تو میں کہا شیخ صدیص صاحب نماز ختم گئے تو کیا ہو گئے بچیں گے اللہ کیا تو حکم میں نماز توڑو دس لاکھ کی ایک بچے کی مسلمان کی جان بچاؤ اس کی جان بچاؤ میرے بیاروں پانچ بلین لوگ روزانہ دو لاکھ جہنم میں جاتے ہیں اور حضور صاحب حمایہ دنیا کی آگ سے سیونٹی ٹائمز اس کی جہنم کی آگ بڑی ہے حضور صاحب حمایہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم کی آگ سے دنیا میں آگ میں ڈال دیں اس کو نید آ جائے گی پانچ بلین لوگ دو لاکھ روزانہ جہنم میں جاتے ہیں ہم اپنی میرے بیاروں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں بتاؤ اگر یہ جہنم میں چلے گا حضور صاحب نے چھوڑ لے گا شیخ صدیص صاحب سے کہا فرد نماز توڑ دوں تو بھئی کیا کا چھوڑنا پڑے گا لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ اللہ نے رکھا تو ہے دیکھو میں کرکٹ جب میری جب شادی ہوئی تو بھی لڑکی کراچی کی تھی اور وہ پڑی دیکھی ڈاکٹر رمیر بھرانی کی تھی میں جب اس کو لاہور لے کیا ہے اگلے دن ولیمہ تھا اور ولیمہ اکیئے سیکنڈ دے میں نے سنگاپور جانا میری بیوی کا تو حشر ہوئے یہ آپ کیا کر رہے ہیں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں پہلے نکاح میں اتنا ٹائم بہت یعنی جو لفظ استعمال نہیں کرنا جاتا ہے ہماری آباد کومن ہے کہ بہت مطلب ہے تو تو میں محید ہوں برحال میں نے اس کی ماباپو میں کہا انکل آنٹی یہ تو مروا دی گی میرے تو پچاس لاکھ نقصان وہ جو میری بیوی کو ماباپ نے سنے تو شرب نہیں آئی اس کو اتنا ملا نقصان پچاس لاکھ کا شرب نہیں ہے بھر وعدہ اس کو آگے بچ گا جانے لیں اس کو سنگاپور میں ایک مہینے سنگاپور چلے گئے اور میں بیوی سے کہتا میں چلے پہ جا رہا ہوں اللہ کے کام پہ نے تمہارا دماغ خرام ہے تمہاری ایسی کی طرح سے تمہارا یہ بھلا ماں باپی مجھے لگڑتے ہیں میرے ساتھ سسر بھی لگڑتے ہیں کیونکہ آج مزاج نہیں ہے اللہ کے لیے کو قربان نہیں کرتا میں بڑی خواہش کے لیے چھوٹی خواہش کو قربان کر رہا ہوں شادی رہی پانس سال بعد میں پہلی شادی کے دن چلا گیا میری بڑی خواہش تھی پچاس لاکھ ملیں گے گھر بنے گا تو میں نے بیوی کے ساتھ شروع میں ایڈیشنل دیس کی قربانی کی بڑی خواہش کے لیے چھوٹی خواہش کو قربان کیا بچہ ہوا میں سفر میں تھا کرکٹ کے بچہ میرا ایک تین مہینے کا تھا تو میں اس کے بچپن کے تین مہینے دیکھی نہیں سکا پیدا ہوتے ہی چلا گیا تین مہینے کا سفر میں نے مکان بنانے کی مال بنانے کے لیے میں نے چھوٹی خواہش بچے کے ساتھ رہنے کے لیے بڑی خواہش چھوٹی کو قربان کیا لیکن میرے بیاروں اللہ کے لیے ہم کسی خواہش کو قربان کرنے کیا اللہ کی بات آتی تو بچہ سامنے آتا ہے بیوی سامنے آتی ہے اس کے لیے بھئی کہہ رہے ہیں ہم عادت ڈالیں خروش کے نام ہم آج مسلمانوں کو خروش کی عادت پڑا ہوئے اور آپ کو عجیب بات بتا ہوں یہ جو آیت ہے نا حضرت عمر رضیانہ آتی تھے اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امتوں کیوں بیجن ہو تمہیں ساری حسانیت میں نکلنے کے لیے قضاء کیے اور کس کام کے لیے تم لوگوں کو نیکی کی طرف اللہ ورائی سے روکو حضرت عمر رضیانہ آتی تھے حضور صاحب نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا جس رستے میں عمر آگو گا کر چلے اس رستے پر چلنا جو عبداللہ بن مسعود کے ہیں اس کو لے لینا صحیح حدیث ہے تو حضرت عمر رضیانہ آنگا جو اس کام کے لیے نہیں نکلے گا کل قیامت کے دن حضور کی امت میں سے نکھائے جائے گا اور اللہ قرآن میں تڑی لگا رہے ہیں اگر یہ کام نہیں کرو تو میں ختم کروں گا عذاب دوں گا اور دوسری قوم کو بدل کے تم سے تبدیل کر کے ان سے اس کام دوں گا جیسے اللہ محمد یعصف سے کام لیا کام کفر میں بڑھا ہوتا اللہ نے اس کو ہدایت دی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے چاہر میرے لگوا ہے چلے اور اس آدمی نے ایک جامعاتی منا رہا اور واللہ میں کھاروں کوئی چیز کسی یوسف نے تبلیت میں وقت آیا تین دن پاس سال میں سارے ریکارڈ تھوڑتی یہ میں کوئی دلیل نہیں دے رہا لیکن ہم سمجھتے ہیں دنیا کم ہوگی یوسف نے پانچ ریکارڈ مجھے براہین دانے نے کہا کہ یوسف کے کیچے میں نظر نہیں آتے کہ غائی بھی ہوئی انزمان نے کہا اللہ کہا ہم چار ساتھ لڑکے رات کو تحجد پڑھتے تھے اللہ نے ہماری تحجد پر مدد کی ہم انڈیا سے تحجد پر مدد کیا تو کسی کا کچھ کم نہیں کیا اللہ ہم پاغلت ہونے میرے گا رہے ہیں تھی ٹھنڈ میں ساؤت میں جا رہے ہیں کچھ تو اللہ نے دیا ہوگا لیکن آج مزاج کیا ہے ہر کام کو ایک جوتے والا ہے وہ جوتے بنانے کو کام سمجھتا ہے لیبورٹری میں پشاپ پکھانے کو ٹیسٹ کو کام سمجھتا ہے اللہ کے نبی کے کام کو کام ہی نہیں سمجھتا ہمارے دوستوں آسٹریلیا کے لیے مجھے آپ کیا کرتے ہیں وہ کہا یہ کام کرتے ہیں نہیں آپ کا کام کیا ہے وہ کہا یہ کام ہے کہا نہیں وہ کام کیا ہے وہ کہا یہ کام ہے اس کو سمجھنے کے لئے کئی کام وہ کہا کہا کہ وہ کام ہی نہیں تو یہ ہم کام کریں گے اللہ کی قسم اللہ ہمیں نبیوں کو طرف پا لے گا تو کون کو نیت کرتا ہے اس کام کو اپنا انگام بنانا ہے پریفرنس نمبر ون اللہ کا دین زندہ ہو جائے باقی بات اللہ وانی نسلوں کی حفاظت کرے اس کے لئے بھائی کہتے ہیں کہ حمد کر کے چند اجزل لگو ٹائم نہیں ہے میرے پیام بلکل ٹائم نہیں ہے موت بہت قریب ہے اچانک موت آتی ہے ابھی پرسو خواہی مکہ سے میرا ایک دوست ہے اس کا چھوٹا بھائی گاڑی سے بھائی نکلا موبائل میں بات کر پیچھے گاڑی اس کو پیس دیا تو گاڑی ہو مر گیا ہو بچارا چھوٹے چھوٹے بچے یوں مرتا آتے میں مسجد سے بات نکلا اپنے دوستے کا جنازہ پڑھا یا میٹنگ ہے مسجد جنازہ کا ٹائم نہیں ہے میں کہا یہ تلات سواب ملے گا ہمیں پر ٹائم نہیں ہے یہاں گیا گاڑی مناوارا مرا اور رات کو قابستان پڑھا صبح ہمارے مسجد میں فجر میں اعلان ہوا کہ چوندری صاحب کا جنازہ ہے جو ہر میں ہوگا جب ہم پہنچے دو جنازے تھے میں کہا دوسرا کس کا کس نے اعلان کیا تو اس کا جنازہ ہے ہم بھی جنازہ پڑھیں گے اس سے پہلے اس وعید میں آئے جو کام کے لئے نہیں نکلے گا حضرت عمر کہہ رہے ہیں جن کی باتیں قرآن ملی ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ اس امت میں سے اٹھنے کا خواب نہ دیکھ اور بڑی سخت وعید ہے حضور صاحب سے پر یہ لوگ آئیں گے کہ یا رسولہ کہ جب میری امت کو رہا تو نے کیا کیا تو اللہ کے نبی نے جو آگے سے اس کو دھتگا رہے ہیں وہ میں نہیں بول سکتا وہ ہماری علماء بہتتے ہیں بڑی خطرناک رسول ہے اس کام کی ویسے ہم حضور کی امت میں چنے گئے ہیں ہمارے اندر نبیوں کی صفات ہیں صحابہ میں نبیوں کی صفات ہیں لیکن وہ صفات میدان دعوت میں دائیں ہوئیں جیسے میں نے اُس دن بتایا تھا بچے بیٹھیں کہ ایفریقہ میں نے ایک شیر کو تڑی لگے اور اتنا ڈاٹا شیر کو اتنے خریب سے یعنی شاید ایک خوٹ کا ہوگا اس کے آنکھوں میں دورا خوب ڈاٹا شیر چھپ کھڑا تھا ایک لفظ نہیں بولا خوب ڈاٹا اور ہمیں دس میٹ باتیں کرتا تھا شیر میں کچھ نہیں ہے کیوں کہ شیر کیج میں تھا اور میں کھولا کھڑا تھا اگر شیر جنگل ہو تو اسے پنگا لے سکتا تھا کیج میں شیر کی طاقت نہیں ہو شیر کی طاقت نگل اللہ نے مسلمان کی طاقت تو میدان دعوت سے جڑا ہے آپ میدان دعوت ہو پھر دخواب کی طاقت کے باتیں تو کون کون نیت کا تو چار مینے جلدہ جلدہ لگائے گا تو تشکیر بیگنشان دھا جیسے میں آپ کو نہیں پہنسے گئے چار مینے بیٹ تہہ کر کے بتاؤ دیر نہ کرو میرے پیاروں پوری دنیا پیاسی ہمارا اتدار کرتے آپ دھمراؤں نہیں دنیا اللہ بنائے گا ہند تحصیل کم تم میرا کام کرو تمہارا کام کرو اور جو اللہ کی نصرت ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ کی نصرت بدر میں آئی ہزار فرشتے اتارے میرے پیار اللہ کی نصرت ہم سوچ نہیں ہمت کر کے بتاؤ چار مینے جلدہ جلدہ کون لگائے گا مینہ تہہ کرتے ہیں نومبر بھی انشاءاللہ اکتوبر انشاءاللہ اور کم ماشاءاللہ کیا بار دسمبر دیس دسمبر ماشاء جی دسمبر اللہ ممول کرے جی اور نومبر بھی انشاءاللہ یہ روزانہ دعوت دینی ہے شہر مینے کی بارہ پھز جاؤ گے روزانہ دعوت دینی ہے کیونکہ علماء کتابوں میں لکھا ہے عبادت تو منافقین پہ کرتے ہیں دعوت کا کام اللہ اوپر سے تیکھ کرتے ہیں اس کے لئے صفات چاہیے ہوتی ہیں اور سب سے بڑی صفات ماشاءاللہ ہمارے احمد بھائی ہیں نا یہ میں بڑی بڑی ضبط صفات نرمی گیا ہر آدمی کو ہاں کہہ رہے تھے یہ جنیت جمشن تو یہ صفات بھی جو وہ نہ کری نہیں سکتا تھا پدرہ کھانے کے لئے تو پدرہ کھانے 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 گا وہ نہ نہیں کر سکتا تھا ایک پتھانے سے کہا جنیت جمشن کھانا 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 کہا خواہ صاحب یہاں تک پسا رہا الٹی آئی کہا بھی آئی نہیں جب تک نہیں آتی کھانا 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 سب سے مانگی دا کیا کہا ہوا ایک جماعت تو بن جائے اکٹوبر سے لو جو ایک جماعت اجتماعی جو جوڑت ہے اجتماع سے بتاؤ کون تیار ایک جماعت بنا دو چلو بائیس کو ہے نا بیس کو یاسی میں بتائیں گے کون تیار ہے ایک تو ہمیں دے دو چار میں ہی ایک جماعت دے دو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے گی یہ قربانی بنے گی جو اللہ کی حدیث میں جو تمہتا ہی اللہ کیلئے تو چھوڑو گے اللہ تمہیں وہاں سے بہتر وہاں سے عطا کر گے جا سبی موانا ہے لدو بھئی اور بھی احمد بہتدین ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے گیا ہر صحابی چار میں لگاتے تھے اپنے شہر سے بارے ماشاءاللہ چار ہوگے اور بتاؤ بھی بہنچ ہوگا ماشاء جلشے مسئلہ نہیں بھائی لوگ چار سار ہوئی نہیں ہسپتال پڑھیں جیلوں میں پڑھیں جلشے 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 کتنے ہوگے چھے ہوگے لوگ چار آدمی اور تیارے چار آدمی جلشے ماشاءاللہ سیون جو بے سات ہوگے تین آدمی اور اللہ کے ولے چھئے ہیں پورے دنیا میں میرے بیار قیامت تک آپ کا خاطہ بننی ہوگا قیامت تک ایک ماشاءاللہ آٹھ ہوگے آٹھ ایک دو مور جو بے دو اللہ کے ولی کھڑے ہو جائے جماعت بندے گی انشاءاللہ کون تیار ہے ہمت کرنے میں کچھ نہیں ہوگا اللہ ہمیں اس سے بہتر آتا ہے جنہوں میں اللہ کی چھوڑی میں آتا ہے اس سے بہتر آتا ہے جی بھائی اللہ دنیا میں زندگی جنت کی بسر کروائے گا ہر قدم پہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑوں دیکھیں ہر نماز پہ لاکھوں نمازوں کا سواب ایک ایک گول پہ اتنا سواب ہمت کر کے بتاؤں دھوا ولی کون تیار ہے انشاءاللہ کہ میں چار مینے کوشش کروں گا آپ کے باس عمد با نو ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آگے پیچھے دس ماں کون بنی ہے جی بھائی بتائیں دس ماں ساتھی ایک ساتھ لو ماشاءاللہ تو جو ٹیم گیارہ کی ہوتی ہے دس کی نہیں ہوتی ٹرکیٹر دابط دے گا گیار ماں کم تیار ٹیم مکمل کرنی ہے بتاؤں بھائی گیار ماں تیار ہو جائے کہ جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ہمارے پاکستان میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ ماں باپ سے مشرہ کرتے ہیں اور جو شادی شدہ ہیں وہ بیویوں سے مشرہ کرتے ہیں آپ کیا کیا مہاد ہیں درمیان ہے دونوں چردتا ہے دونوں سے مشرہ کریں گے اللہ کے نویے مشرہ کرتے ہیں بتاؤں گیار ماں کون تیار جو ٹیم گمل کرنے جو اللہ کے لئے کریں گے وہ اللہ اللہ سمیترہ عطا کرتے ہیں گولی کرنی ہے گلی گولی گھر ملدر علاج نہیں ہوتا انجیکشن تھوڑا لگوانا پڑے گا تکلی ہوگی بگر انجیکشن کی علاج نہیں ہوتا تھوڑا ساوپریشن پریپ لگوانا پڑے گا ہمت کرلو اللہ زندگی نسلے بنا دیں گے کون تیار آپ کے لئے گیار ماں بتاؤں گے ہمت کرتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا چاہتا کچھ بھی نہیں ہوگا ماشا دیکھو بھی کوئی انفٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی انفٹ بھی ہو جاتا ہے کوئی انفٹ بھی ہو جاتا ہے کون ہمت کرتا ہے انشاءاللہ میں تھی کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جی بھائی ہمت ہے یہ تو کوئی ایکسٹر بھائی یہ ٹیم صحیح کھیلے لڑا یا نہ اس کے لئے ہمپائرز بھی دو چاہتا وہ تھوڑے پلانے ہو جائیں ہمپائرز ایکسپیرنس اٹھوڑا کی ٹیم لڑے نافس دون تین ماہ چوٹوں اور پہ ہے اللہ کا وجی جو کھڑا ہوگی کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے پیام صحابہ تو پتہ ہوتا تھا دیکھو ایک بچہ ہے چھوٹا سا تلوار اٹھا کے چلتا زمین پر لگ رہی چھوٹا بچہ پتنے دس گیارہ سال کہا یا رسول اللہ میں بھی تیار ہوں اللہ کا امیر نے کہا چل ایک آیا اس سے بھی کم لڑا کہا یا رسول اللہ میں لگا تو تو بہت کم لڑے یا رسول اللہ میں اس کو ہرا سکتا ہوں کہا اچھا چل لڑ تو اس نے کان میں جا کے کہا تو سلیکٹ ہو گیا ہے تو جان کے مجھ سے چھت ہو جانا ہار جانا میں بھی اللہ کے دولوں چھوٹا جانا اور ہم یہاں بچھ رہے ہوتے ہیں وہ پنجوں میں کھڑے ہوتے تھے ہم چھوٹے ہوتے ہیں کہیں مجھے نہ لیے وہ نہیں ہمارے دہور میں وہ پھنچ چڑیا ہوتی تھی وہ اس پہ پھنچ 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 اس کو پکڑ دیں چڑیا چھوٹتی تھی ہم آپ کو پکڑنے نگلو چار میں نگلی اس غلامی سے نگلو اللہ یاشی کرائے گا انشاءاللہ وہ چھوٹا ہے نہیں مجھے چھوٹا صرف دھوکہ ہوا ہے تو بھئے ٹھیک ہے بارہ تیار انشاءاللہ اور روزانہ انشاءاللہ وقت دیں گے مسجد کو اپنی مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ دیکھو ہمارے حافظ پٹیل صاحب احمد اللہ وآلہم کہتے تھے کہ صحیح جنور تو نیت کر لے کہ تو دس فیصد اپنے مال کا جان کا اللہ کو دے گا دیکھو جو ہر مہینے تین روزہ رکھے گا کتنے روزہ کا سواب ملے گا تیس روزوں کا پوری زندہ کی روزہ جو ہر مہینے تین دن لگائے گا اس کو کتنا سواب ملے گا تیس دن خروج کا پوری زندہ کی خروج اپنے روزانہ کا دس فیصد کتنا ہوا ٹھائی گھنٹ ہے اللہ کو دے دو اور اپنے مال کا بھی دس فیصد اللہ کا دیکھو مال جب تک لینا لگے گا اپنے مال جب تک لینا لگے دس مہینے پا انہوں نے مجھ سے کہا جب وہ واپس ہر گاڑی سب کو چھوڑ دیا کہا بھئی سینج بھئی کیا گولی کلائی میں کہا بھج میں نہیں کہا چاہ بات ہوں کو کوئی بات نہیں کہا کوئی تو میں کہا مولی صاحب امام صاحب جب سے ہی آپ نے ہمارے دس مہینے میں یہ ظالم میری جیب سے ڈیڑھ دو لاکھیں برگر کھا گیا اب مجھے راز کرونا آتا ہم یہاں نیزلینڈ والوں سے لینے گے ان کو دینے آئیں اللہ سے لینے گے نماز کے ذریعے اللہ سے لینے گے اور پھر صدقہ زکاة کے ذریعے اپنے دس فیصد کا ابھی حافظ صاحب مینہ میں بیان کر رہا ہے ایک آدمی بیٹھا حافظ صاحب نے بیان کیا کہ حضور صاحب نے 63 اٹھ ہاتھ سے دبا کیا سو قرمانیہ کی 63 اپنے لگیں کہ آپ 63 صاحب میں دنیا سے متقل ہوئے تو حافظ صاحب نے کہا کون مائی کا الال ہے جو آج کے دن سو اٹھ سے باکر نبی کی تبا کرے تو حافظ صاحب نے ایک آدمی کرنے کرو اسی رات اس کو حضرت محمد صلی اللہ کی دیارت کتنا سستہ سودہ اللہ کے نبی کی کھلی زیارت تو رو رو گل کا حضر ہوگی آپ آج نیت کرلو کون کو نیت کرتا ہے اور اللہ کے نبی نے قسمیں بہت کم نہیں ہیں کہا میں قسم کھاتا ہوں جو صدقہ دے گا اللہ اس کا مال بڑھای گا کون کون نہیں اندھیر کے انشاءاللہ کوشش کروں گا واعدہ نہیں کوششید کہ مال کا تسقیصہ اللہ کو بھی گا ایک حالی ہے اللہ کے نبی یا سکتا ہے سبحان اللہ علمدہ سبحان اللہ علمدہ بنتم نشب اللہ علیہ بنتم استقل بلک ببنہ آتینا فی الدنی صلح بفی الآخرت حسن و پر عذاب النار ببنہ لنتزب قلوبنا بعد الہدین عن اللہ علمدہ درحما بلنہ انتا الوہاب موسیقی موسیقی